موسیقی آج جو ہے ہم اپنے قانٹم نمبرز میں سب سے پہلا جو قانٹم نمبر ہے اس کو سٹڈی کریں گے نمبر ون وز دی پرینسپل قانٹم نمبر قانٹم نمبرز کو اگر میں یہاں پہ ریوائز کر دوں ایک دیفینیشن میں تو قانٹم نمبرز آر دہ سیٹ آف دوز نمیریکل ویلیوز ویچ ہیلپ تو اس میں سب سے پہلے جو آپ کے پاس چیز آتی ہے جس کو آپ ریپریزنٹ کرتے ہیں اگر آپ کے پاس بوہر کا اٹامک موڈل آپ کے ذہن میں ہو جو کہ ہم اس چیپٹر کے بیگننگ میں پڑھ کے آئے ہیں تو اس کے اندر وہ جو لیولز یا جو اوربیٹس جو ان سے ہیں وہ شو کر رہا تھا یا وہ انرجی کے جو ڈیفرنٹ لیولز شو کر رہا تھا دوز ور ریپریزنٹڈ بائی دس این جو کہ کیا ہے پرینسپل کوانٹم نمبر ہے شوڈنگر نے جو اس کو نام دیا ہے وہ این کو پرینسپل کوانٹم نمبر کا دیا ہے n کی جو ویلیوز ہیں these are the positive integers and are non zero مطلب یہ ویلیوز کیا بنیں گی one two three and so on نہ اس میں zero آئے گا اور نہ ہی اس میں کوئی negative value جو انسی ہے آئے گی تو these numbers are the principal quantum numbers اب یہ ریپریزنٹ کیا کرتے ہیں values جو انسی n کی value one two three ہے اسے کیونکہ ہم quantum numbers کی definition میں پڑھ کے آئے ہیں کہ quantum number ہمیں help کرتا ہے electron کی identification میں تو جو n ہے وہ ہمیں کیا information دیتا ہے n جو number ہے quantum number یہ سب سے پہلے جو ہے یہ represent کرتا ہے represents the shell کہ آپ کا جتنا n is equal to one ہے تو وہ پہلے shell کو represent کر رہا ہے two ہے تو shell number two اور ساتھ ہی ساتھ shell کے یہ آپ کے پاس energy کے level کو بھی بتاتا ہے بوہر نے کہا تھا کہ آپ کے جو ایک radius کے پاس آپ کے nucleus کے radius پہ جو آپ کے پاس orbit موجود ہے اس کا ایک خاص energy level ہے اور وہ energy level fix رہے گا اور جب آپ دوسرے orbit میں جائیں گے تو وہاں پر ایک نیا جو ہے energy level ہوگا تو energy level بھی ہمیں جو ہے وہ n بتاتا ہے اور number of shell بھی جو ہے وہ ہمیں n بتاتا ہے normally اگر آپ اپنی پچھلی classes کو metric کو revise کریں تو shell کو جو ہے ہم represent کرتے تھے k, l, m, n وغیرہ سے کہ پہلا shell k and l اسی طرح جو ہے n تو جب n is equal to 1 ہوگا تو that is for k shell n ہوگا 2 تو ہم کہیں گے this is the l shell اور the n number 2 energy level 2 n جب ہوگا آپ کے پاس 3 تو it will be m shell and similarly go on to the m and op and n is equal to 3, 4, 5 and so on اب یہ value ہمیں کیا بتاتی ہے n is equal to 1, 2, 3 for example میں آپ کے پاس ایک diagram بناتا ہوں this is number 1 this is number 2 and this is number 3 this is the radius this is the nucleus this is n is equal to 1 n is equal to 2 and n is equal to 3 اب ابھی ہم نے بات کی کہ یہ energy level اور shells کو بتاتا ہے وہ تو ہمیں سمجھ آگئی third جو چیز ہمیں بتاتا ہے it tells us the location of electron electron کی location ہمیں یہ کیسے بتاتا ہے اب ظاہری سی بات ہے اگر میں کہتا ہوں n is equal to 2 تو میرے پاس جو information آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ n is second shell کے اوپر exist کر رہا ہے اور n is equal to 2 کے لیے اگر آپ یاد کریں تو آپ کے پاس بوہر کے atomic model سے ہم نے n is equal to 2 کے لیے radius بھی نکالا تھا اور n is equal to 2 کے لیے energy بھی نکالی تھی تو radius ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ اس electron electron کا nucleus سے distance کتنا ہے اور nucleus سے distance بتانے کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے پاس electron کی جو ہے وہ location بھی ہم نے اس کو determine کر لی ہے اور location کا مطلب کہ ہم نے اس کا nucleus سے distance جو ہے وہ ہمیں پتا لگ گیا ہے distance from the nucleus اور وہ کیسے پتا لگا ہے کہ ہم نے n کی value کو جب پت کیا بہر کی equation یا بہر کے جو derivation ہم نے radius اور energy کی تھی تو اس کو جب اٹھا کے میں radius کی equation میں پت کروں گا تو میرے پاس جو radius کا آنثر آئے گا that will be the distance of the electron from the nucleus تو یہ basically جو ہے ہمارے پاس measure of a shell ہے n is the quantitative measure of the quantitative measure of the n is the quantitative measure of the shell of an atom کہ ایک atom کے اندر موجود shell کی جو quantitative measure ہے اس کی quantity wise جو values ہمیں پتا لگتی ہیں n سے کہ وہ number of shell کونسا ہے energy level کونسا ہے اس کی radius کتنا ہے اور radius سے ہمارے پاس جو چیزیں آتی ہیں وہ اس کے location and the distance from nucleus اور چوتھی چیز جو ہم اسے نکالتے ہیں that is the energy تو ہم نے جو بات کی تھی کہ یہ جو ہیں quantum numbers یہ characterize کرنے میں electron کو help کرتے ہیں تو characterize اس طریقے میں یہ کر رہا ہے کہ یہ چار چیزیں جو ہیں ہمیں principal quantum numbers سے جو انسی ہیں وہ آتی ہیں اور بہر کے result سے آپ اس n کی value کو جب put کریں گے تو radius اور energy کی value بھی جو ہے وہ آ جائے گی just to recall it اگر آپ اس کو revise کریں تو ہمارے پاس جو radius کی equation تھی for boher atomic model that was equal to r is equal to epsilon not h square divided by pi m e square جبکہ یہ ساری کی ساری value constant تھی اور multiply ہو رہا تھا n square تو ہم کیا کرتے تھے n کی value change کرتے تھے اور ہمارے پاس radius جو ہے boher کے نکل آتا تھا similarly ہم نے energy کی equation جو انتی تھی from the boher atomic model وہ بھی ہم نے find out کی تھی جس کی value تھی minus m e 4 divided by 8 epsilon not number x 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 موسیقی